اوکی گائز آج ہم دو امپورٹنٹ ویٹائمینز کے بارے میں بات کریں گے جو ربی سی کے مچورشن کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جس میں سے ویٹائمین بی ٹویل اور فولک ایسڈ امپورٹنٹ ہے سو کس میکنزم کے تحت یہ دو ویٹائمینز ربی سی کے مچورشن کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے سو لیٹس اکسپلین اٹھ اچھا یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ویٹائمین بی ٹویل یا فولک ایسڈ امپورٹنٹ ہے تو اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آر بی سی جو کہ ون ٹوانٹی ڈیز اس کا لائف سپین ہے اس کے بعد اس کو رینیو ہونا ہوتا ہے آر بی سی ریپروڈیوسٹ ہو جاتے ہیں بلڈ سرکولیشن میں سو اس ریپروڈیکشن کے لئے ریسائکلنگ کے لئے ویٹائمین بی ٹویل اور فولک ایسڈ بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس طرح کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ڈی این اے پرکرسرز کی ضرورت ہوتی ہے یہ ریپروڈیکشن کے لئے ڈی این اے پرکرسرز کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ڈی این اے پرکرسرز ویٹائمین بی ٹویل اور فولک ایسڈ کے مدد سے انشور ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ ڈیپ میکانیزم یہ ہے کہ فیلے فولک ایسڈ جب ہم لیتے ہیں نیوٹرینٹ سے یا پلانٹ سے یا ویجیٹیبل سے جب ہم یا جس بھی سورس یا فولک ایسڈ لیتے ہو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ میتائلیٹڈ شکل میں ہوتا ہے ٹیٹرا ہائیڈرو فولیٹ کی شکل میں ہوتا ہے مطلب فولک ایسڈ میں میتائل گروپ ہوتا ہے اس میتائل گروپ کو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف اے میں نے یہاں پہ ڈائیگرام میں شو کیا ہے فولک ایسڈ اس میں آپ یہ سی ایچ تری دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ فولک ایسڈ ٹیٹرا ہائیڈرو فولیٹ کی شکل میں ہے جس میں سی ایچ تری ہے سو فولک ایسڈ کو ان آرڈر ٹو میک ڈی این اے پرکرسرز مطلب ڈی این اے پرکرسرز کو بنانے کے لیے جو کہ آر بی سی کی مچورشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ سی ایچ تری دینا ہوگا ویٹامین بی ٹویل کو تو یہ سی ایچ تری یا میٹائل گروف ویٹامین بی ٹویل کو یہ پراہم کر دیتا ہے اور وہ خود بی این اے کے پرکرسرز میں اپنا ایسہ اپنا رول فلی کرتا ہے تو فولک ایسڈ نے تو اپنا کام آسان کر لیا لیکن اب یہ ویٹامین بی ٹویل خوش نہیں ہے کیونکہ سارا بوجھ میٹائل گروف کا اس کے سر آگے ہیں سو اس لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ اس میٹائل گروپ کو پینک دے میٹائل گروپ کو پینکنے کے لیے یہ میٹائل گروپ ہوموسیسٹین کو دے دیتا ہے ہوموسیسٹین بھی ایک بائیو کیمسٹری کے لیے سے ایک ڈینجرس سبسٹینس ہے کیونکہ ہوموسیسٹین اگر ہماری باڈی میں ڈیولپ کرتا ہے کسی وجہ سے میٹیونین میں کنورٹ نہیں ہوتا تو کچھ ڈیزیز کا رسک بڑھ جاتا ہے انڈیٹیلیل سلس ڈسٹرکشن یا ڈیمیج کے لیے ہوموسیسٹین کا زیادہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے سو اگر سیکونس یہ ہے کہ اگر ہوموسیسٹین بیلڈ ہو جائے گا تو انڈیٹیلیل سلس ڈیمیج ہو جائے گا ڈیمیج کا جو سینیاریو وہ انشور ہو جائے گا اور اس کے بعد ترمبوسیس کا چانس زیادہ ہوگا لیکن ہمارے لئے یہ امپورٹنٹ ہے کہ فولک ایسیڈ میٹیل گروپ ویٹائمین بی ٹویل کو دیتا ہے اور ویٹائمین بی ٹویل میٹیل گروپ ہوموسیسٹین کو دے کر ہوموسیسٹین کو میٹیونین میں کنورٹ کر دیتا ہے تو ایک طریقے سے فولک ایسیڈ اور بی ٹویلڈ ڈین اے پرکرسر میں اپنا عصہ لینے میں کامیاب ہو جائے تھے اور دوسرے طریقے سے ہوموسیسٹین بھی نئی بیلڈ ہوتا ہے اور وہ میٹیونین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور لیٹرلی وہ ڈین اے پرکرسر تائمیڈین ٹرائپ آسپیٹ سو یہ ہو گیا آر بی سی کے مچوریشن کے لئے بیٹ ویلو اور فولک ایسیڈ کی سگنیفیکنس یہ ڈیپ میکانیزم ہمارے سمجھ میں آگئی اب ہم آگے جانے لگے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پرنیشیس انیمیا کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسے پہلے کہ پرنیشیس انیمیا کا ہمیں ایمپورمیشن اصل ہو جائے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ویٹامین بیٹ ویلڈ کیسے جزب ہوتا ہے یا اس کی ابزرپشن کیسے ہو جاتی ہے جب ویٹامین بیٹ ویلڈ ہم غزہ کے ذریعے سے اپنے موں کے اندر اس کو لٹرلی دیکھتے ہیں تو آر بائنڈر جو کہ سنیوری گلینڈز کے ذریعے آ جاتا ہے آر بائنڈر بیٹ ویلڈ کے ساتھ باؤنڈ شکل میں ہوتا ہے مطلب آر بائنڈر فلس بیٹ ویلڈ بن جاتا ہے جو کہ آگے جا کے سٹمک کی طرف کیری ہو جاتا ہے سٹمک میں آپ دیکھتے ہیں یا میدے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ویٹامین بیٹ ویلڈ اور آر بائنڈر کے کمبائنڈ شکل ہو جاتی ہے تو اس کی کمبینیشن کو تھوڑنے کے لئے پنکریاتک پروٹیزز ہوتے ہیں پنکریاتک پروٹیزز آکے آر بائنڈر کو آئیزولیٹ کر دیتا ہے اور ویٹامین بیٹ ویلڈ کو بھی ایک طرح سے آئیزولیٹ کر دیتا ہے تو ویٹامین بیٹ ویلڈ آزاد ہو جاتا ہے اور وہاں پہ پیریٹل سیلز ہوتے ہیں پیریٹل سیلز کیونکہ گیسٹرک سیلز ہیں وہ لٹرلی آکے انٹرنسک فکٹر ریلیس کر دیتے ہیں تو اب بیٹ ویلڈ کا جو ساتھی ہو گئے وہ پہلے آر بائنڈر تھا ابھی انٹرنسک فکٹر سو اب یہ ایک ایسے شکل میں بیٹ ویلڈ ایک ایسے شکل میں ہمارے لئے آویلیبل ہے کہ آئیلیم میں ہم اس کو ابزورب کر سکتے ہیں لیکن اگر پرابلم ایسا ہے کہ دیو ٹو آٹو ایمیون ڈسٹرکشن آب دی فریٹل سیلز مطلب ہمارا ایمیون سسٹم فریٹل سیلز کو فائر کر رہا ہے کیونکہ اب اگر یہ فریٹل سیلز کو فائر کرے گا تو انٹرنسک فیکٹر یہاں پہ انٹرنسک فیکٹر ریلیز نہیں ہوگا اور بیٹ ویلڈ کا اور انٹرنسک فیکٹر کا کمبینیشن نہیں بنے گا اگر یہ کمبینیشن نہیں بنے گی تو آئیلیم میں یہ ابزورب نہیں ہوگا سو یہ ایک جی آئی ٹریکٹ کا فرابلم آ گیا ہے فرنیشیس انیمیہ تو اس کو فرنیشیس انیمیہ کہتے ہیں سو یہ کونسپٹ اس پرگراب کا ہو گیا ہے اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میٹامین بی ٹویلڈ کی ڈیفیشنسی کے لیے ہمیں تین سے چار سال تک ڈیفیکٹیو بی ٹویلڈ ابزوربشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ تین سے چار سال تک لیور فسیلٹیٹ کر سکتا ہے مطلب اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا اس کے بعد فرابلم آ جاتا ہے اور ڈیلی انٹیک ہم ون ٹو تری مایکرو گرامز ہمارے لئے انف رہتا ہے بیٹ فیلو کا اور باقی اس میں اتنے سارے پوائنٹس ہو گئے ہیں اس پرگراب میں اور دوسرا پرگراب فیلر آف میچوریشن کاؤس بیڈ ڈیفیشنسی ڈیفیشنسی آف فولک ایسٹ اچھا ایک ڈیزیز ہے جسے سپریو کہتے ہیں سپریو اقیقت میں ڈسٹرکشن آف سمال باول ویلائی ڈیو ٹو گلوٹن ایکسپوزر مطلب کسی وجہ سے اگر آپ کے سمال باول کے جو ویلائی ہوتے ہیں وہ ڈسٹرائیو ہو جاتے ہیں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کے سمال انٹسٹائن گلوٹن کو ایکسپوز ہو جاتے ہیں گلوٹن لیٹرلی ایک فروٹین ہے جو گندم میں ہوتا ہے یا ویٹ میں ہوتا ہے تو اگر آپ کے سمال باول کے ویلائی ڈسٹرائیو ہوتے ہیں تو اسے سپریو کہتے ہیں سپریو کی بیمارے میں بیٹ فیلو اور فولک ایسٹ دونوں کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے یہاں اس فیرگراب کا یہی کونسپٹ ڈیفیشنسی ہو جاتا ہے